اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے فعال لما یورین جس چیز کا ارادہ کرے اس کو کرنے پر قادر ایسی بہترین ذات جو ہر چیز پر قادر ہے لاکھو کڑوڑو درود و سلام ہو کمنی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے لاکھو کڑوڑو درود و سلام ہو آلے بیت پر اسلام علیکم میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیرے کامل آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ ستائیس روجب یعنی شب مہراج کے حوالے سے ہے انشاءاللہ اگر آپ اس میں یہ سورہ پڑھ لیتے ہیں تو کس طرح سے اللہ قریب آپ کی پریشانیوں کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ یہ بہت تیز ترین وظیفہ ہے جو انشاءاللہ ایک دن میں ہی کام کر جائے گا ویڈیو کو غور اور توجہ سے اینڈ تک ضرور دیکھے گا انشاءاللہ مکمل طور پر مستفید ہوں گے اس سے پہلے میں گزارش کروں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں بیسے تو شب مہراج کے حوالے سے کوئی بھی ایسی عبادت منقول نہیں ہے کوئی بھی ایسی حدیث وغیرہ اس کے حوالے سے منقول نہیں ہے لیکن سلفس خالحین کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ کوئی بھی اللہ کریم نے اگر ایسا کوئی دن بنایا ہے یا عام دنوں میں بھی ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اللہ کریم کی عبادت کریں زیادہ سے زیادہ یا کوئی ایسے عامال کریں جن کے ساتھ اللہ کریم کی نصرت کا اللہ کی مدد کا پروانہ ہے اور آج کی رات کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے کہتے ہیں تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ سورہ تغابن کے حوالے سے ہے اور انشاءاللہ اس سرات میں اگر آپ دو نفل پڑھ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ سورہ تغابن کو میرے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے اور اس کی بیشتر آپ کو فضائل حاصل ہوں گے کہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں خوشحالی رہے گی جو شخص بھی اس کو پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال و دولت میں عزت اور مرتبہ میں ترقی عطا فرمائیں گے وہ نفسانی خواہشات سے بچا رہے گا دل کی سیاہی اس سے دور ہو دیں گی اور دل منور اور روشن ہو جائے گا تمام کاروباری دنیا بھی جو معاملات ہیں اس کے بہ آسانی پورے ہوں گے اور ہر قسم کی آفاظ سے پریشانی سے محفوظ رہے گا اور مرنے کے بعد بھی اللہ کریم اس کو اس کے انوارات سے مستفید فرمائیں گے جو شخص بھی ایک مرتبہ اس صورت کو پڑھتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کی بکشش کے لئے دعا کرتے ہیں اور یہ حل المشکلات کے لئے بے حد پڑھنا اس کا نافع ہے اور یہ عزت و مرتبہ کے لئے بھی سریل تاثیر ہے جو شخص بھی جس موہم اور غرض کے لئے اس صورت کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اس موہم کو غرض کو پورا فرما دیں گے سورة تغابن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ تغابن کا مطلب ہے ہار جیت اور یہ جو انسان اگر پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس کو اگر ہارا وہ انسان ہے تو اللہ کریم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب کرتے ہیں جب اس کا آغاز ہوتا ہے اس صورت کا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاکی بیان کرو اس اللہ کی جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اسی کا راج ہے اور وہی ہر چیز کر سکتا ہے انسان پریشان ہوتا ہے یا تو اس کو دنیاوی معاملات کے حوالے سے کاروبار کی بھی جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ دنیا کے حوالے سے انسانوں کے حوالے سے جو اس کے دنیاوی معاملات ہیں اور جو آسمان کے معاملات ہیں یعنی رحمت برکت رزق اس کے حوالے سے پریشان ہوتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھیں جو آسمان میں ہے جو زمین میں سب میرا ہی ہے تو جب اللہ ہی کا ہے اور اللہ کریم فرماتے ہیں اور اللہ کریم ہر چیز کر سکتا ہے تو جب اللہ ہی کر سکتا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کریم آپ کو عطا کرنے پر قادر ہیں اور اللہ کریم فرماتے ہیں وہی ہے جس نے تم کو بنایا ہے پھر کوئی تم میں منکر ہے اور تم میں کوئی ایماندار ہے اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہے کوئی تو اس چیز کو فالو اپ کر رہا ہے مان رہا ہے کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے رزقہ اللہ ہی کی اختیار میں رزقہ ہے عزت زلت مال و دولت موت زندگی ہر چیز اللہ کی اختیار میں ہے اور وہ صرف اور صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے لیکن کچھ لوگ اس کے منکر ہو کر اس کے خلاف چلتے ہیں اور بعض اوقات لوگوں کے آگے بھی جھکنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں کسی اور کو مشکل کو شہاجت روا سمجھتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو تم کرتے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور اس کے موافق اللہ کریم عطا بھی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنایا آسمان اور زمین کو تدبیر سے اور ہر صورت کو یعنی تمہاری جو صورتوں کو میں نے اچھے طور پر بنایا ہے اور اللہ کریم فرماتے ہیں پھر تم نے میری ہی طرف لوٹ کرانا ہے یہ یاد رکھو کہ جو ہم کر رہے ہیں دنیا میں آسمان میں زمین میں جو ہے اللہ سب جانتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تم جو چھپاتے ہو جو کھول کر کرتے ہو اللہ کو وہ بھی معلوم ہے ایسا نہیں ہے ہم سامنے تو بڑے نیکوکار اور اللہ کے ماننے والے بنے لیکن ہمارے اندر جو ہے وہ اللہ کی ذات پر تردد بھی ہو اللہ کے ہم منکر بھی ہوں اللہ کو ناماننے والے بھی ہوں اور ہم کہیں کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم دلوں میں چھپائے بیٹھے ہو ایسا نہیں ہے کہ ہم دل سے اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھتے ہیں ہم عامال تو کرتے ہیں لیکن ہمیں عامال کو کرتے ہیں تو یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ میرا اللہ جو ہے وہ مجھے انشاءاللہ تعالی دینے پر قادر ہے اللہ کریم آپ کو انشاءاللہ ہر پریشانی سے اللہ کریم نکالیں گے کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بھی ہم نے پیدا فرمایا ہے اس دنیا میں وہ سب کا سب اللہ کے اختیار میں ہے تو اللہ اور اس کی رسول کے خاطر ہمیں صرف اور صرف اللہ کے آگے جھکنا ہے اللہ سے مانگنا ہے اس سروعات میں ہم لوگ صرف اور صرف دو رکتنا پھر ادا کریں گے اور اس کے بعد اللہ تعالی سے مانگیں گے اس سورے سورے تغابن کو آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے پڑھنا شروع کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی جب آپ اس کی آخری آیت ان تکریز اللہ کا حسانہ پر جب آپ پہنچتے ہیں یہاں پر اللہ کریم فرماتے ہیں اگر کرز دو اللہ کو اچھی طرح پر کرز دینا تو وہ دوبنا کر کے تم کو دے گا اور تم کو بخشے گار اللہ قدردان ہے تحمل والا ہے جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا اور زبردست حکمت والا ہے تو آپ نے اللہ کے راستے پر آج کی رات ہے انشاءاللہ تعالی آپ نے صدقہ بھی نکالنا ہے جو آپ نے اللہ کریم کے راستے میں نکالنا ہے انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو دو گناہ کر کے لوٹائیں گے بے شک اللہ کریم سات سو گناہ تک کر کے لوٹائیں گے آپ کے اخلاص کی بنیاد پر تو انشاءاللہ آپ نے اس سورہ کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ کی جو حاجت ہے اللہ تعالی سے مانگنی ہے یہ مال یہ دولت یہ اولاد یہ سب کی سب چیزیں یہی پر دھری کی دھری رہ جائیں گی انسان جو بھی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے آگے ہے جو انسان کہتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں ایمان والو تمہاری بعض جو روئیں اور اولاد دشمن ہیں تمہارے ہم اللہ سے اگر غافل ہوتے ہیں یا تو ہم مال کی وجہ سے یا ہم اولاد کی وجہ سے مال کو حاصل کرنے کی خاطر حلال حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں اولاد کو خوش کرنے کی خاطر حلال حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں تمہاری دشمن ہیں تو ان سے بچتے رہو اور اگر ماف کرو اور درگذر کرو تو اللہ کریم بکشنے والا ہے اگر خدا نہ خاصتہ ایسے کوئی معاملہ ہو بھی گیا ہے تو اللہ سے جو ہے وہ ضرور اس کی بکشش طلب کرو تمہارے مال تمہاری اولاد یہی ہیں جان چنے کو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ کون ان کے پیچھے لگ کر مجھے بھولتا ہے کون اس مال کے لیے اولاد کے لیے میری نافرمانی کرتا ہے تو اللہ سے غافل مت ہوئیے اللہ کریم کی ذات بڑی مہربان ذات ہے تو اگر آپ ایک مرتبہ انشاءاللہ تعالی اس کو کرتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں یہ اتنا تیز ترین وظیفہ ہے جو فورا سے آپ کی ہر حاجت کو پورا کروا دیتا ہے فورا سے آپ کی پریشانیوں کو ختم کروا دیتا ہے کیونکہ تغابن کا مطلب ہے ہار اور جیت اور تغابن اس دن کو کہتے ہیں جس دن ہار اور جیت کا فیصلہ ہونا ہے تو اللہ کریم نے اس دن میں جو ہے انشاءاللہ تعالی اگر آپ اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھتے ہوئے اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کریم آپ کی ہار اور جیت کا فیصلہ فرماتے ہیں آپ کی زندگی کو اللہ کریم جیت والا بنا دیتے ہیں آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں تو امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی آپ اس وظیفہ کو کریں گے اور اللہ کریم کے جو بھی عمل کریں گے یقین کے ساتھ کریں گے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ موسیقی